سنتے رہے ہمدوسنا نیٹ ریڈیو پاسٹر عظم جان موجود ہیں جن کے ساتھ آج ہم ایک ٹاپک پر بات کریں گے وہ ٹاپک ہے خودکوشی تو جیسا کہ ہم بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں دنیا میں رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس فیل کو سر انجام دیتے ہیں اپنی زندگی کو خود سے ختم کر لیتے ہیں تو آج ہم خداون کے خادم سے بائی بن مقدس کے روح سے ان باتوں کو سیکھیں گے تو جی بائی صاحب خودکوشی کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا خودکوشی جو لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے اور کیا بائی بن مقدس اس کے بارے میں ہمیں جو تعلیم دیتی ہے کیا ہمیں اس بات سے دور رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے بہت شکریہ پادی آرثر صاحب آج صبح آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا تاکہ ہم اس ٹاپک پر بات چیت کر سکیں کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ہر طرف میں ایسے جو اناثر نظر آتے ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ اس عمل کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور جب ہم اس پر غور کرتے ہیں بائی بن مقدس کی روح سے تو خودکشی وہ فیل ہے جس میں انسان جان بوجھ کر اپنی زندگی ختم کر لیتا ہے اور جب کام مقدس کو ہم دیکھتے ہیں تو خداوند کا پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم خدا کی صورت پر پیدا کیے گئے ہیں اس لئے کسی زندگی کو ضائع کرنا نہیں چاہیے وہ جان ہماری ہو یا اپنی یا کسی دوسرے کی خود خدا کے خلاف بڑا سنجیدہ گناہ ہے وہی ہے جس نے ہمیں زندگی دی اور ہم اس زندگی کے ساتھ جو سلوک بھی کریں اس کے لئے خدا کو ہمیں جواب دے ہونا پڑے گا شکریہ پادی صاحب میں دوسری بات جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی قتل کرتا ہے کوئی شخص قتل کرتا ہے اور اس سے قتل ہوتا تو اس سے سزا دی جاتی ہے لیکن خودکشی کرنے والا یعنی خود سے وہ اپنی زندگی کو ختم کر لیتا ہے کیا بائبل مقدس اس کے بارے میں یہ بیان کرتی ہے کیا کوئی جرم ہے یہ خداوند خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے قتل کے برابر جرم ہے یعنی یہ خود خدا کے خلاف جرم ہے کیونکہ ہم اس زندگی کو ضائع اور نیز کر دیتے ہیں جو خدا نے دی ہے اور جو اس کے خودکشی کرنے کا یقینا یہ مطلب ہے کہ ہم کسی دوسرے شخص کو قتل کر کے اس کے خلاف جرم نہیں کرتے تاہم ہم اپنے خاندان اور اپنی برادری کو ایک زندگی سے محروم کرنا خدا نے دی ہے پس اب اس میں خودکشی میں رہتے ہوئے کیونکہ جیسے ابھی آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تیسری بات جو ہے وہ میں آپ سے جو پوچھنا چاہوں گا جو بہت سارے لوگوں کا سوال بھی ہوگا جو اس وقت ہم دوسرے ریڈیو پر اس آواز کو سن رہے ہیں اس پروگرام کو سن رہے ہیں کہ خودکشی کا جو گناہ ہے یہ کس کے خلاف گناہ ہے یہ نافرمانی ہے یہ کس کے خلاف نافرمانی ہے پاڑی صاحب اس بارے میں پاکلام واضح طور سے سکھاتا ہے کہ خودکشی خدا کے خلاف نافرمانی کا فعل ہے بائبل مقدس میں جتنے افراد کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ان سب دے خدا کی نافرمانی کی علمناک صورتحال میں ایسا کی ہے مثال کے طور پر صاحب البادشاہ کلم دیکھتے ہیں اس نے بھی عرصہ خدا کا نافرمان رہنے کے بعد ابھی جنگ میں شکست نہیں ہوئی تھی اس نے فلسطینوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر ستائے جانے اور زیر سینے کی بجائے اپنی زندگی قتل لینے کو ترجیح دی سمول کی پہلی کتاب پڑھیں پادشاہ تھا اس نے بنی سائل سے بدا کے خلاف گناہ کر آیا اس پر حملہ ہوا اور جب اس نے دیکھا کہ میں لڑائی میں ہار گیا ہوں تو اس نے شاہی محل میں آگ لگا دی وہ جل کر مر گیا سلاتین کی پہلی کتاب اس کا سولوہ باپ اس کی ٹھارویں آیت میں آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں پادی صاحب یہ تو پرانے اہدنامے کے ہمیں لوگوں کا یا بادشاہوں کا ذکر ملتا ہے تو کیا نئے اہدنامہ کے اندر بھی کوئی ایسی شخصیت ہمیں ملتی ہے جو سننے والے ہیں ان کے لئے جس نے اپنی زندگی کو خود سے ختم کر لیا ہو نئے اہدنامہ میں بھی ہمیں ایک بڑی مشہور شخصیت اس حوالے سے نظر آتی ہے وہ یہودہ اسکروتی ہے اس نے بے گناہ ذات یعنی خدا ویسی مسیح کو دھوکے سے پکڑوایا تھا بعد ازا اس نے اپنے آپ کو پھانسی دے دی تھی اس حوالہ کو آپ متی کی انجیل استائیس میں اس کی پانچویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں خودکشی کے ہر واقعے میں متلکہ شخص خدا سے بہت دور چلا گیا تھا انہوں نے خدا کے خلاف نافرمانی کے بڑے گناہ کیے تھے یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ان کی زندگی پر افسوسناک تفسرہ ہے خدا کی دیدہ و نادسنا جو نافرمانی کی زندگی گزارنے کے بعد انہوں نے آخری اور حتمی گناہ کیا یا وہ اس کا ارتکاب ہوئے وہ خودکشی تھی انہوں نے خودکشی کی اور اپنی جان کو اس طرح ختم کر لیا اور اس کا بڑا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس بات کا سبب جو بنا وہ خدا کی نافرمانی تھی کہ جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کی خدا سے دور چلے گے جب ان کے دل میں احساس ندامت پیدا ہوا تو انہوں نے اس سے بہتر کہ وہ خدا کے پاس جا کر وہ معافی مانگتے یا توبہ کرتے انہوں نے اس بات کو بہتر جانا کہ وہ اپنی جان کو ختم کر لیں خودکشی کر لیں یعنی یہ خدا کی نافرمانی کے خلاف ایک گناہ ہے آخری سوال جو پادیسہ میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پاکلہ میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے حالات مشکل ہوئے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حالات کی سختی کے باعث یہاں مطلوبہ چیزیں یا باتیں انہیں حاصل نہیں ہوتی تو وہ اس طرح کا جرم ہے اس کا ارتکاب کر لیتے ہیں تو کیا بائبل مقدس میں ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں اب موت کی حوالہ نہیں کیا کیا بائبل مقدس میں ایسے لوگوں کا ذکر ملتا ہے بائبل مقدس ایسے لوگوں کی زندگی کے واقعات سے بھری پڑی ہے جیسے پرانے اہدنامہ میں ہم خدا کے بندہ عجوب کو دیکھتے ہیں اپنے مشکل اور تکلیف دے حالات کی ابتدا ہی میں اس نے تسلیم کیا کہ خدا ہی زندگی دیتا ہے اور وہ ہی لے لیتا ہے البتہ جب اس کے حالات زیادہ تکلیف دے ہوتے گئے تو اس نے فریاد تھی کہ خدا مجھے پتال میں چھپا دے خدا نے اس کی خواہش پوری نہ کی حالانکہ وہ اپنے لئے موت مانگتا ہے لیکن خدا نے اس کی خواہش کو پورا نہیں کیا لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بھی خوشی نہیں کی نہیں کی بالکل اس کے بعد ہم ایلیا جو نبی اس کو دیکھتے ہیں وہ خدا کا نیک اور وفادار بندہ تھا لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا کڑا وقت بھی آیا کہ اس نے خدا سے عرض کی کہ میری جان لے لے تو خدا نے اس کی درخواست منظور نہ کی اسے ابھی ایلیا سے بہت کام لینے تھے اس لئے خدا نے اس کی درخواست کو پورا نہ کیا وہ بھی چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کر لے یا خدا اس کی زندگی اس سے لے لے اس کے بعد ہمیں تیسا شخص جو یونہ نظر آتا ہے اس کی کہانی سے ہم سب واقف ہیں کہ وہ کس طرح جب مچھلی کے پیٹ میں تین دن رہتا ہے اس کے بعد پھر خدا اند اس سے باہر نکالتا ہے پھر جب نینما کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ خدا سے کہتا ہے کہ تو مجھے حلا کر دے پادیسا بہت ساری آج آپ نے ہمیں بتائیں ان لوگوں کے لیے میرے خیال سے جو ریڈیو ہم دوستانہ سنتے ہیں ان کے پہری ہوں گی جب ہم خدا اند کے پاک علام کو دیکھتے ہیں تو خدا اند کا بندہ مقدس پالوس بھی بیان کرتا ہے کہ ہم حرام کاری نہ کریں کیونکہ ہمارا بدن ایک پاک اور مقدس چیز ہے یہ مقدس ہے ہمارا بدن ہمارا نہیں بلکہ اس کا ہے جو ہمارے اندر رہتا ہے اور آج کے اس دور میں بھی ہم بہت سارے لوگوں کو پہ ریکین رکھتے ہیں کہ ہمارا بدن اور ہماری زندگی ہماری ہی ہے اور ہم ان سے جو چاہیں وہ کروائیں گے مگر ایماندار جو سننے والے میں ان کے لیے بھی اس بات کو کہنا چاہوں گا مگر ایماندار جو لوگ ہیں ایماندار جو زندگی ہیں وہ اس طرح نہیں دیکھتی اگر کوئی ایماندار اپنی زندگی ختم کر لیتا ہے تو وہ خدا کی زندگی اور بکشش کو دور پھینک دیتا ہے اور وہ دوسروں کو موقع نہیں دیتا کہ وہ اس کی کچھ مدد کر سکیں اور اپنے خاندان اور اپنی برادی کو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے پادی صاحب آخر پر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ خدا کی جو خادم ہیں پادی سبان جو ہیں جو کلیسیاؤں میں خدمت کو سننجام دیتے ہیں پوری دنیا میں جو اس وقت آواز کو سن رہے ہیں ان کے لیے کوئی خاص بات آپ اس حوالے سے کرنا چاہیں پادی صاحب اس حوالے سے میں خادموں کو مخاطب کر کے یہ بات ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب کسی شخص پر خودکشی کا بھول سوار ہوتا ہے تو اس سے نہایت حساس اور دانشمندانہ پاسمانی نگداش کی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی کہے کہ میں خودکشی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو بہت ضروری ہے کہ اس کی حالت اور اس کی حالت سے اس کو خبردار کرنے والی علامات کو دیکھا جائے تقریبا ہر ایسا شخص اپنے ارادے کا ضرور ذکر کرتا ہے اس کو سمجھانا اور باور کرانا چاہیے کہ وہ خدا کی نظر میں تاکہ میں خودکو محفوظ سمجھے نہایت کہ وہ خدا کی نظر میں اس لئے قیمتی ہے کہ اسے یہ زندگی اس نے دی ہے جب کوئی شخص زندگی کے تقدس کے عقیدے کے آتا ہے تو بچھنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ زندگی کی قدر و قیمت کیا ہے محفوظہ اور برادری دو رقیمت رکھتے ہیں ان کی موجودہ حالت جس میں وہ خود کوشی کرنا چاہتے ہیں کسی لمبی کہانی کا ایک باپ ہو سکتی ہے ضرور ہے کہ یہ کہانی توجہ سے سکتے ہیں بہت شکریہ پادی صاحب اس خوبصورت موضوع پر بحث کرنے کے لئے خدا مند سبوں کو جو اس وقت ریڈیو عمد و سنا کو سن رہے ہیں اس ٹاک کے وسیلہ سے اس باتچیت کے وسیلہ سے برکت بخشے اور بالخصوص میں اعتماد کروں گا والدین سے بھی کہ وہ ضرور اپنے بچوں پر توجہ دیں خدا مند کے خادمین بھی کلیسیا میں رہتے ہوئے نوجوانوں پر یود پر توجہ دیں تاکہ پڑھائی لکھائی کے معاملات میں یا دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے معاملات میں اگر وہ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں تو وہ خود کوشی نہ کریں کیونکہ جب ہم اپنے جسم کا نقصان کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم خدا کے مقدس کا بھی جو خدا کرنے اندر بستا ہے ہم اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں سو خدا ہمد آپ سب کو برکت بخشے بہت شکریہ